اگر آپ بھی نوکری پیشہ ہیں اور نوکری کر رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہی ہے جہاں ہو سکتا ہے اس کا اگلا حصہ آپ ہی ہو اگر آپ روز نوکری پر جا رہے ہیں اور ایک دن آپ سے کہہ دیا جائے کہ اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب آپ پر کیا کچھ بیٹے گی یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی نیوز بھارت اور میں ہوں رشت سکسینہ اس سے پہلے اس پر آگے کچھ بڑھیں آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے مان لیجئے کہ دو روپے تیس پیسے چالیس پیسے میں مینٹیننس ہو رہا تھا ابھی تک جو خرچہ ہمارا آ رہا تھا پر کلومیٹر اب یہی چیز پرائیوٹائیشن کر کے نیجئے کر کے مطلب پانچ روپے چالیس پیسے کی مطلب وہ دیا گیا ہے تو یہ زیادہ پیسے میں دیا جارہا ہے اس سے گھاٹا بڑھے گا کم پیسے میں ہم لوگ کام چلا رہے تھے زیادہ پیسے میں ہوگا دکت نہیں ہوگی پھر جو پیسہ بڑھا کے دیا جارہا ہے وہی چیز سمیدہ کی سیلری بڑھا دے ہم کہہ رہے ہیں مطلب روڈویس کو کہیں نہ کہیں کچھ سمسیاں تو ایسی آ رہی ہوں گی نا جس کی وجہ سے نیجی کرن کیا جا رہا ہے تو وہ کیا کچھ سمسیاں آ رہی تھی جس کا سمادان ہو سکتا ہے بہتر اس طرح پر ہو سکتا ہے ڈیڑھ سو کروڑ روپے سودھ منافے میں ہم لوگ ہیں اس طرح مدلہ جو پورا بجٹ اس کا ہے مطلب ردیس کا ڈیڑھ سو کروڑ سودھ منافے میں ہیں آخر کار یہ جو نیجی کرن ہو رہا ہے اس میں کیا سرکار کی منشاہ ہے کیوں کر رہی ہے اور کیوں دکت آ رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے ہمارے پور میں کرمچاری جتنے بھی وائش روت کے لڑکے تھے لگ بک دس سال سے کام کر رہے ہیں اور ورکشاپ چل رہے تھے بہتر طریقے سے چل رہے تھے ان کی سیولی امپروف کی جاتی ان کو بڑھایا جاتا آج لگ بک پانچ ہزار کرمچاری اگر نیجی کرن ہو جاتا ہے تو یہ کہاں جائے گا اور انہوں نے جو بیس ڈیپو ابھی لگ بک بیس ڈیپو کر دی ہیں کیا اس سے بہتر ہوگا کیا لگتا ہے کہ نگم پربندہ نے اس کو بہتر کر پائے گا ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ پیچھے اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک سٹی بس ہمارے کیا تھا اور گولڈرش ایک کمپنی آئی تھی اور آج بھی وہ گاڑیاں ویسے کہ ویسے ہی ڈرموں پر کھڑی ہو گئیں تو انہوں نے پرائیویٹ ایجیشن کیوں کر رہے ہیں آج جبکہ آج اس ڈیپو کا اگر ایک ایمون جوڑا جائے تو سترہ لاکھ روپے ایکسز ہم جائیں گے تو وہ سترہ لاکھ روپے کیوں ایکسز دینے کے لئے کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ آج ڈگہ نجی کرن اگر ہوتا بھی ہے تو نجی کرن کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ کسی کی نوکری کو لے لیا جائے گا تو ایک صفدہ کو بہتر کرنے کی بھی یوج نہ ہو سکتی ہے تو آخر کار اگر اس کا مطلب جو ایک ویلکومنگ سٹیپ ہے اس کا ویروت جو ہو رہا ہے وہ کہاں تک جائے تو کس لیے ویلکومنگ سٹیج نہیں ہے یہ ویلکومنگ سٹیج بالکل نہیں ہے کیونکہ آپ روزگار موئیہ کرائیں گے نہ کہ روزگار سے باہر کر دیا جائے آج جو کمپنی آئے گی وہ اپنے ممبرز لے کے آئے گی اور ہمارے پہلے سے ہی کشل کاریگر یہاں کام کر رہے ہیں تو ایسا کیونکہ ہم باہر کے لوگوں کو لے کے آئیں اور انوال کریں اور جو لوگ پور میں کام کر رہے ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیا جائے آج ڈگہ مار بہت بڑی سمسیہ ہے پریوہان نگم کا کروڑوں کروڑوں پر گھاٹا ہو رہا آپ نے بہت بار ہر جگہ چلا بھی ہے پترکار مہدنوں نے بھی سب نے لکھا آج آلٹی کا کار آپ چھے لاکھ روپے کی خرید لائیں اور روڈ پہ لاکے اتمنان سے چلا لیں نہ تو کوئی پرمیٹ ہے نہ کوئی شیولٹی ہے نہ کوئی گارنٹی ہے جہاں مرضی آئے وہ گاڑی کھڑی کریں گے اور اتمنان سے چلائیں گے ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں جو اتر پردیش سرکار کو صفدہ دینی چاہیے وہ صفدہ نہ دے کر کے یہ جو ڈگہ مار کی ویوستہ بنا رکھی ہے جس سے لوگوں کو بھی دکت ہوتی ہے ٹریفک کے بھی نیاموں کا لنگن ہوتا ہے پھر بھی یہ صفدہ جو بنا رکھی ہے اس کا کہیں نہ کہیں ویروض ہونا چاہیے اور ظاہر سی بات ہے اس کو دور کرنا چاہیے نہ کہ نجی کرن سے چیزیں بہتر کرنی چاہیے حالانکہ نجی کرن اگر ہوگا تو اس کا انفرسٹریکچر ڈیولمنٹ بھی ہوگا چیزیں بہتر ہوں گی کوئی صدار بھی ہو سکتا ہے پہلے سے پریوہن نگم لگ بھگ پندرہ کروڑ روپے کی سمپتی سے شروع ہوا تھا جس میں سات کروڑ روپے کا لگ بھگ لون تھا آج لگ بھگ پریوہن نگم کے پاس 65 سے 70 ہزار کروڑ روپے کی سمپتی ہے آج نگم کے انہی کارمکوں نے ہی یہ اس کو یہاں تک لاکے کھڑا کیا چاہے وہ ہمارے آدھکاری گرن ہوں چاہے کوئی بھی ہوں سب نے اپنی محنت دی ہے یوگدان دیا اس کو لاکے آج نجی کمپنیاں جو آ رہی ہیں کیا اس کو بہتر کر پائیں گے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کہ اگر نجی کمپنی آئیں گی نجی کرن ہوگا ہندوستان میں بڑے پیمانے پر سرکار نجی کرن کر رہی ہے چاہے سفدہ کا ہو یا چاہے سرکاری محکمو کا حالانکہ اس کے پیچھے سرکار کا اپنا ترک ہے کہ نجی کرن سے کارے کشلتہ نوچار آرثک وکاس بہتر سیوہ گڑووطہ بڑی ہوئی گراہک سنتوشتی کم راج کوشیے بوجھ اور بہتر جواب دے ہی بڑھ سکتی ہے پر وہیں جنتا کا کہنا ہے کہ سرکار سویدھاؤں کو صدارنے میں سکشم نہیں ہے اس لیے پرائیوٹ کمپنیوں کو سرکاری تنتر چلانے کی یوجنا سرکار بنا رہی ہے اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آخر نجی کرن کی ضرورت کیوں پڑے سرکار بڑے پیمانے پر ڈس انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے جس سے لگ بگ ایک ہزار کروڑ روپے سرکار کمائے گی اور یہ سرکار کرے گی کیسے سرکار ڈس انویسٹمنٹ میں سرکاری کمپنیوں کے کچھ شیئرز جنتا کو بیچے گی اور اس کے بعد اس سے ہوئے منافع کو سرکار اپنی کوشت میں رکھے گی سرکار کو اس کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اب یہ وپکش نے سوال اٹھایا ہے کہ سرکار ایسا کیوں کر رہا ہے اور سرکار نے کہا ظاہر سی بات ہے سرکار کے پاس ابھی کچھ بھی کہنے کے لیے اس پر اٹل جواب نہیں ہے تو اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات یہی ہے کہ سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں سی لیے سرکار ایسا کر رہی ہے اب وپکش اگر سوال کر رہا ہے تو سرکار کے پاس اس کا بھی کوئی جٹل جواب نہیں ہے آپ نے جو ویڈیو دیکھا اس میں اتر پردیش پریواہن ورک شاپ کا نجی کرن ہو رہا ہے جس کے ویرود میں کرمچاری بیٹھے ہوئے تھے اب سوال یہی ہے کہ کیا یہ کرنا بلکل ٹھیک ہے سارو جنک سنسطانوں کا نجی کرن سمویدھان کی مول بہاونا کے ویرود ہے نجی کرن سے ساماجک اور آرثک نیائی کی پرابتی نہیں ہو سکتی اسے کیول بڑے ادھوگ پتیوں کو لاب ہوگا اور پونجی کے کیندری کرن سے ورگ بھید کو بڑا وہ ملے گا نجی کرن کی ویوستہ ادھیک ادھیک لاب کمانے کی پرورتی پر ادھارت ہے جس میں سارو جنک اور سماجک حیطوں کی اپیکشہ ہوتی ہے اب آپ ایک لوگ تانترک دیش کا حصہ ہیں آپ اس ویوستہ کا حصہ ہیں جو سمویدھان سے چلتی ہے وہیں جب آپ سے ایک دم سے کہہ دیا جائے کہ اب آپ کی کوئی ضرورت نہیں تو آپ پر کیا بھی دے آپ سوچئے ان ہزاروں لوگوں سے جو سرکاری تنتر سے جڑے ہیں یا ان محکموں سے جڑے ہیں یدی ان کے سمکش ایسا کچھ بھی پرتیت ہوتا ہے یا اس طرح کی کچھ بھی مانمک ترک آتے ہیں تب ان پر کیا بیٹتی ہے ابھی دیکھا گیا کہ اتر پردیش میں پریواہن بیبھاگ نے ورک شاپ کا نجی کرن کرنے کی بات کئی اب قریب پندرہ سے بیس ڈپو ایسے ہیں جن کا نجی کرن ہو رہا ہے اتر پردیش میں تو اس سے جڑے لوگوں کا کیا ہوگا جب پرائیوٹ کمپنی اتر پردیش میں آئے گی یا کسی اور پردیش میں اگر نجی کرن ہو رہا ہے وہاں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنا کار ایفیکٹیو کرنے کے لیے وہی لوگوں کو رکھے گی جو اس سے سمجھوتا کر پائیں اب جو سمجھوتا کر سکیں ان کی ضرورت پڑے گی اور جو کار رہ کر سکیں شاید ان کی ضرورت نہ پڑے گی تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہوگا کیونکہ آپ اس سمجھتانک بیوستہ کو ختم کریں گے جو دیش نے بنا رکھی ہے جب آپ نجی کرن کر دیں گے کمپنیوں کو سرکاری بھاگ دے دیں گے پھر کیا ہی ضرورت رہ جائے گی سرکاری بھاگ ہوگی پھر تو ہندوستان کا ایک بہت بڑا پرشن یہ بھی ہے کہ ہندوستان میں پھر تو بیوروکریسی کو بھی پرائیوٹ کر دینا چاہیے آئی ایس آئی پی ایس سب پرائیوٹ ہو ایم بی اے کرنے کے بعد لوگوں کا سیلیکشن ہو پھر نیتاؤں کی بھی کیا ضرورت ہے منترالوں کی بھی کیا ضرورت ہے منتریوں کی بھی کیا ضرورت ہے یہ ایک بہت بڑا سوال اور پرشن چند ہے کیونکہ بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے اتا یہاں ساروزینک سنسطانوں کا نیجی کرن بہت ہی گھاتک صد ہوگا بھارت ایک کرشی پردان دیش ہے اور یہاں کی بڑی آبادی دو سمیے کا بھوجن بھی بڑی مشکل سے جوٹا پاتی ہے اتا یہاں ساروزینک سنسطانوں کا نیجی کرن کرنا ایک طرح سے گریب کے پیٹ پر لاک ماننے کے سمان ہے اتا سرکار کو سیدھے جنتا سے جوڑے ساروزینک سنسطانوں کا تو نیجی کرن کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے اور یدی ہندوستان میں اس طرح کا نیجی کرن ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا گھاتک صد ہو سکتا ہے جب گراؤنڈ لیول پر جایا جاتا ہے تب دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے کتنی تکلیف ہوتی ہے نیجی کرن سے حالی میں دیکھا گیا کہ ریلوے نے کافی صفدہوں کا نیجی کرن کرا ریلوے نے لوگوں کو دی جا رہی ریلوے نے اچھے پلیٹ فارمز تو بنائے وہاں بیٹھنے کی صفدہ بھی بنائی پر وہی کام اگر سرکاری محکمہ کر لیتا تو کیا دکھتی کیا سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کیا سرکار کے پاس اتنے صفدائے نہیں ہیں کیا سرکار کے پاس اتنا لیبر ورک نہیں ہے یا اتنا ورک فورس نہیں ہے کس چیز کی کمی ہے یا سرکار کیا کرنا چاہتی ہے کیا منشاہ ہے یہ ظاہر کیوں نہیں ہے یہ بہت بڑا سوال ہے اور یدی آپ نوکری پیشہ ہیں تو یہ آپ سے جڑا ہوا ہی سوال ہے کیونکہ نجی کرن ہوتے ہوتے کہیں یہ چاوی گھوم کر آپ کی اور نہ آ جائے اسی لئے کہا بھی گیا ہے کہ اگر آپ چین سے سو رہے ہیں تو جاگ جائیے اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں تو کم سے کم جانکاری ضرور جٹائیے اسی کے ساتھ اس ریپورٹ میں فلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سی نیوز بھارت